بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فوٹ سیکرٹس اللہ بڑے قدے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں آج میں آپ کے لئے پلکل پروفیشنل ریسپی لے کے آیا ہوں کیری کے شربت کی یعنی کچھے آم کا جو شربت ہوتا ہے اس کو کس طرح سے بنا کے آپ محفوظ کر سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ اور فلیورز کیسے آتے ہیں کیا ایسا طریقہ ہے جس سے یہ بہت آسانی سے بن جائے گا ایک ایک چیز انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے ایک فریش جو ہے وہ کیری لیے یعنی کہ جو کچھے ہم آپ نے لینے ہیں وہ بلکل فریش ہونے چاہیے دبے ہوئے پولے پولے سے اور سلوٹوں والے جو ہوتے ہیں اس ٹائب کے آپ نے لینے لینے بلکل سخت اور فریش اس کے بعد اچھے سے دھو لینا آپ نے اور دھونے کے بعد آپ نے اس کی کرنی ہے یعنی کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اس کو رفلی جیسے مرضی کٹ لیں اور یہ دیکھیں بہت ایزلی یہ کٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھی مزید کٹنا ہے مطلب اس کا چھوٹ چھوٹ اکرے کرنے تو آپ جیسے مرضی اس کو کٹ لیں جیسے میں نے چھٹنی کی ریسپی بنائی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ کٹنگ آپ نے اچھے سے کرنی کیونکہ وہ نظر آنی تھی اس میں تو خوبصورتی وہاں پہ میٹر کرتی ہے اب یہاں پہ جہاں پہ کوئی ٹینشن ہی ہوتی تو آپ جس طرح سے مرضی اس کی کٹنگ کر لیں جو اس کے سیڈ ہے اس کو آپ نے اچھے سے ساف کرنا تاکہ جو آپ کی کیری ہے وہ زائع نہیں ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ اس کی کر لینی ہے اور ان سب سے آئے ہیں جس جس بندہ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن کو ضرور جا کے پریس کریں ٹھیک ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ڈیلی صبح ساتھ بچے جو میری ویڈیو آتی ہے ان کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہتا ہے اور آپ ہر ویڈیو سے رہتے ہیں باہخابر ٹھیک ہو گیا چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے جنگ سے بنا لیے اب ہم لیں گے یہاں پہ پانی تو یہاں پہ میں نے دیڑھ سے دو گلاس پانی لیے ہے اس کو آپ نے فلیم آن کر دینا ہے اور یہ سارا جو ہماری کیری ہے یہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے پہلے ہم کیری کو کریں گے بوائل ٹھیک ہے یاد رکھیے گا میں نے جو آج ریسپی بنانی ہے اس میں اس کو ہم نے سیو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں بھی ایڈ ہوگی جس سے اس کی شیل پلائی بڑھے گی یعنی کہ یہ ایک منع تک خراب نہیں ہوگا اور دوسری بعد اس کی پکائی بھی دوری ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کو ہم یہاں پہ پکانا شروع کر دیں گے تو یہاں پہ 1 کیجی میں نے کیری لیا ہے ٹھیک ہے تو سبھی مسائلیں اسی حساب سے ہوں گے اب ہم نے فلیم کو میڈیوم کر دینا اور اوپر رکھ دینا ہے ڈھککن تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے کوئی پندرہ منٹ یا بیس منٹ یا لیں گے اس میں یہ کیا ہوگا یہ سافٹ ہو چاہیں گے اب ان کا کلر جو ہے وہ ییلو ہے اور ہمیں جو فائنل تچ چاہیے وہ گرین کلر کا چاہیے وہ کیسے آگے جا کے بتاؤں گا چلے جی اب ہم نے اتاڑ کے اس کو کر لینا ہے تھنڈا کیونکہ یہ نرم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک بلینڈر کا جس میں ہمیلی شیک بناتے ہیں یہ چک اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کو پیور جو ایک پروفیشنل شروع ہوتا ہے وہ شیف دینی ہے اس لئے ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا اور اس طرح کی ویڈیوز جو آپ کو اچھی لیں گے وہ آپ شیئر ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ کزن کے ساتھ کلاس فیلوس کے ساتھ تاکہ وہ بھی یہ ریسپیز بنا سکے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل سموتھ بنا لینا یہ ایسا کیوں کرنا یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا چلیں جی جب یہ اچھے سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم لیں گے پیاری سی کڑائی اس میں ہم دو کب کے قریب چینی آئٹ کریں گے یہ لیں جی اب اس میں زیادہ پانی نہیں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے یہ ریکھیں تقریبا یہ ہم نے اس کے اندر ہاف کپ کے قریب پانی آئٹ کر دینا ہے اب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے چینی کو کر دیں گے اس میں میلٹ اب چینی بڑی شہاندار چیز ہے یہ بہت سی چیزوں کو شیلف لائف ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے یہ پریزرویٹیو کا کام کرتی ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے دوسرا یہ ہماری شربت کو بہت ہی شہاندار لک بھی دے گی کیسے ابھی دیکھتے ہیں تو یہ لیں جی یہ سارے جو کیری ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کی کریں گے یہاں پہ پکا ہی شروع ٹھیک ہے اس میں کچھ مسالے جائیں گے اس میں ہم اس میں فوڈ کلر بھی ایٹ کریں گے تو سبھی چیزیں ساتھ ساتھ اس کو ہم پکاتے جائیں گے جب یہ فائنل ہوگا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا یہ اس ٹائپ کا یہ جو ملکیز ہے ایسا نہیں ہوگا اب یہاں پہ چاہیے کلر کلر ایٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانے کے اندر آپ نے تھوڑا سا ایٹ کر کے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنا ہوتا یہ نہیں کہ ایک دم سے زالہ ایٹ کر دیا کلر جو ہے وہ اوڑڑ ہو جائے وہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور جتنا ہمیں کلر چاہیے ہوگا ہم اتنا ہی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ ایک خاص بات جیسے جیسے اس کی پکائی ہوتی جائے گی یہ شربر ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا جائے گا اب یہ کچھا ہے اس لئے آپ کو یہ ملکی سا دودیا سا فیل ہو رہا ہے کچھ مسالے جائیں گے خوشبو کے لئے 1 4ھ ٹی سپون کالا نمک اور ٹھوڑا سا کالا نمک اس کی کھٹاس کو کم کرنے کے لئے تیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لئے اور یہ ہے زیرہ یہ دیکھیں یہ دو چھوٹکی جس زیرہ میں اٹ کر رہا ہوں ایک خوشبو کے لئے ایک فلیور کے لئے اور اس میں مسالہ کوئی نہیں جائے گا لیکن ایک چیز اور جائے گی وہ میں آپ کو آکے جا کے بتاؤں گا جسے اس کی شیل پلک بڑھ جائے گی اور یہ پڑا پڑا خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم کرتے ہیں اس کی پکائی اچھے سے یہ جب پک جائے گا اس کی نشانی یہ ہے یہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ سا ملے گا ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ اس ٹائپ کا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اس سے آپ کو لگے گا کہ یہ پک گیا ہے یہ تیار ہے اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اس ٹائپ کی چیزیں بناتے ہیں تو اس کو رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہیں تو اس کا طریقہ گار یہ ہوتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایک کیمیکل ہے جو یوز ہوتا ہے پروفیشنلی یہ ہے ہمارے پاس سوڈیم بائی کاربونٹ ٹھیک ہے ایک چھٹکی بس اس کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا بس اتنا سا ٹھیک ہے یہ تب ایڈ کرتے ہیں جب ہمارے جو ریسپی ہے یہ اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر بیٹھتے یہ کچھا جس سے یہ خراب ہو جاتا ہے اور تیسری بات اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہوتا ہے اب یہ تیار ہے اس کو ہم نے نکال کے کر لینا ہے تھنڈا تھنڈا کر کے آپ کسی بھی جار میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو اچھے سے ساف ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایک مہینہ کچھ نہیں ہونے والا اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اب آپ نے ڈرنک کیسے بنانی ہے چلیں جی بسم اللہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرا اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بردتیں تمہیں شاندار کیری کا شربت تیار ہے کچھے آم کا شربت تیار ہے دعا میں رکھئے ویڈیو کو لائکیجیے جانسیر کے جائز دیجئے اللہ حافظ